پیاری بچوں اسلام علیکم آج کا ہمارا جو کلاس ہے کلاس سیمت سبجیکٹ اوڑ دو وہ ٹپک ہمارا ہے کشمیر کے دلکش باغات تو بچوں سب سے پہلے ہمیں یہ تھوڑ ٹپک پڑھیں گے کشمیر کے دلکش باغات کازی گنڈ تیس میری دوزر بارہ پیارے دوست نوید تمہارا پیار برا خط ملا شکریہ یہ جان کر مسرت ہوئی کہ کشمیر کی دو بڑی جیلوں یعنی ولر اور ڈل کے بارے میں جو معلومات میں نے تمہیں پہلے خط میں لکھ بیجی تھی وہ تمہیں پسند آئی یعنی دو جیلیں جیلی ولر اور جیل جو ہے ولر جیل اور ڈل جیل کے بارے میں ہوتے میں پسند آئیں تم یہاں آتے تو ان دو مشہور جیلوں کا خود نظارہ کرتے اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے میں وہ لفظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کی خسن و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں میں ترہ ترہ کے پھروں کا رنگ بتا سکتا ہوں لیکن ان کی حشبوتوں میں کیسے سنگا ہوں سبزے کے تختوں کا ذکر کر سکتا ہوں لیکن ان کی مقملیں فرش پر ننگے پیار چلنے کی فراخت پخش کفیت کیسے محسوس کراؤں چناروں کی گانوں چھاؤں کی تصویریں کھینچ سکتا ہوں لیکن اس کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے پہنچا ہوں پھر بھی تمہاری خواہش کی مطابق میں یہاں کے خاص خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تم کچھ شراخت محسوس کر سکو کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہ بادشاہ ہونے لگوائے ہیں مغلوں کا ذوق و جمال مشہور ہے تاج مال لالکلہ اور فتح پور سیکری اس زوق و جمال کے مظاہر ہیں باغوں کا شوق باغوں کا شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے کشمیر کے خدرتی منظر اور یہاں کی اب وہ ہوا نے مغلوں کے زوق و جمال کو اور بھی جلا بخشی کشمیر میں انہوں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسی جگہ پر ہیں کہ مغلوں کے خسن انتخاب کی دہ دینی پڑ دیا یہاں کی مغل باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں شالہ مار باغ نشات باغ اور چشمیر شاہی پاڑ کے دامن میں جیل ڈل کے کنارے دہوت نظارے دیتے ہیں ان باغوں سے جیل ڈل کے اور جیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالہ ہو گئی ہے بچو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اتنا ہی اس کے بعد ہم کوش یہ مشکل الفاظ مانے لفظ و رمانے یعنی بچو مسرد کے معنے ہیں خوشی معلومات جانکاری بیان سے باہر ہونا جس کا بیان ممکن نہ ہو خسن میں جمیل بہت خیق خوبصورت مخمل فرش مخمل جیسا فرش بچو ہمارا آج کا ٹاپک اتنا ہی اللہ حافظ